اسلام علیکم ناظرین محمد عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سٹیم پیپر کہ سٹیم پیپر کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے یعنی ان کی ہسٹری کیا ہے ان کی ضرورت کب محسوس کی گئی اور کیوں کی گئی تو آج اس بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی تو ناظرین جو اس کی ہسٹری ہے جو سنا گیا ہے کہ یہ سٹیم پیپر جو ہیں اس کا سب سے پہلے جو آگاز ہوا ہے وہ سپین سے ہوا تھا جون جون زمانہ موڈریٹ ہوا سیولائز ہوا بستی کی شہروں کی شکل میں اس نے اپنی زندگی سٹارٹ کی اس میں پھر آپس میں لوگوں کے مہدات ہوئے کوئی جائدات کا مہدہ کوئی لیندین کا مہدہ کوئی جنس کا مہدہ تو ان کو پھر خصوصی طور پر اہمیت دینے کے لیے سٹیم پیپر کا اجراہ کیا گیا گورنمنٹ نے اس لیے کیا ہے کہ گورنمنٹ کو ضرورت تھی کہ اپنی آمدنی میں اضافہ کریں اور لوگوں کو ضرورت یہ تھی کہ سفید پیپر پر اہمیت نہیں ہے سادے کاغذ پر اہمیت نہیں ہے کوئی ایسا پیپر ہو جس میں گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ہو اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو کہ کال کو اگر وہ مہدہ اس مہدے سے کوئی پھرتا ہے تو گورنمنٹ پھر اپنی عدالتوں کے ذریعے یا اپنے قاضی کے ذریعے ان کی جو شنوائی وہاں پر حاصل ہو سکے تو اس طرح سٹیم پیپر کا اجراہ ہوا اور پھر ساری دنیا میں آہستہ آہستہ یہ پھیلتا گیا اور آج کل سٹیم پیپر کسی نے کسی صورت میں پوری دنیا میں رائج ہیں تو آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جوڈیشل اور نان جوڈیشل سٹیم پیپر کون سے ہوتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے اور یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں تو جس طرح نام سے ظاہر ہے جوڈیشل جوڈیشری سے نکلا ہے یعنی کہ جو جوڈیشل سٹیم پیپر ہے وہ عدالتوں کے جو آپ کے معاملات ہیں عدالتوں کے جو پرپس ہیں وہ وہاں پر استعمال ہوگا نکلتا وہ بھی بنجاب بینک سے ہی ہے اس کی شکل بھی ایسی ہوتی ہے لیکن اس پہ اگر آپ نے کوئی ریجسٹری کبھی کروائی ہو کوئی اگریمنٹ لکھوایا ہو کے جاری سے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان اس ٹاموں پہ نان جوڈیشل لکھا ہوتا ہے لیکن جو کوٹ کے لیے آپ نے استعمال کرنے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل لکھا ہوگا اس میں یہ ہے کہ پندرہ ہزار پچیس ہزار پہ تک اگر کوئی آپ کا کیس ہے جس کی ویلیو بنتی ہے تو اس پہ کوٹ فیس لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس سے اوپر ہو تو پھر سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ کے حساب سے کوٹ فیس لگانی پڑتی ہے یعنی ایک علاقہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ساڑھے ساتھ سو روپیہ اس میں آپ کو کوٹ فیس لگانی پڑے گی اور یہ پندرہ ہزار سے اوپر نہیں ہو سکتی تو جوڈیشل اسٹیم پیپر کا آپ کو پتا چل گیا کہ کوٹ فیس کی صورت میں عدالت میں اگر آپ نے کوئی دعویٰ کرنا ہے اور وہ دعویٰ پچیس ہزار کے اوپر مالیت کا ہے تو اس پہ سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ یا پندرہ ہزار پہ آپ کو کوٹ فیس پے کرنی پڑے گی اور یہ بھی پنجاب بینک سے نکلے گی اور آپ نے دعویٰ کے ساتھ اٹیج کر کے اس کو اپنی متعلقہ عدالت میں جمع کروائیں گے اب ناظرین ہم آجاتے ہیں کہ نون جوڈیشل اسٹیم ہمارے زیادہ تر جو اسٹیم پیپر چلتے ہیں وہ نون جوڈیشل اسٹیم پیپر ہوتے ہیں ان میں آپس میں لوگوں کے موہدات جیسے کسی نے کسی سے کوئی جنس خرید دی ہے کوئی ذریعی چیز خرید دی ہے تو اس میں وہ پھر موہدہ کرتے ہیں کہ اتنے پیسوں میں لی ہے اس وقت آپ ڈیلیور کریں گے یا اس میں جو بھی ان کی شرائط ہیں یا اگر آپ نے کسی سے پلوٹ لیا ہے مکان لیا ہے تو اس صورت میں پھر ان میں ایک موہدہ لکھا جاتا ہے اقرار نامے کی صورت میں تو اس کے لیے اسٹیم پیپر پھر استعمال ہوتے ہیں جو نون جوڈیشل اسٹیم پیپرز ہیں ناظرین وہ ریجسٹری کے لیے اقرار نامے کے لیے اس کے بعد اپنا کوئی جگہ اپنے قرائے پہ دینی ہے اس کے لیے خدا نخاص آپ کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی اسٹیم پیپر کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ نے مختار عام دینا ہے مختار خاص دینا ہے تو ان سامنے نون جوڈیشل اسٹیم پیپرز کی ضرورت پڑتی ہے اسٹیم پیپر دوہزار سولہ یا سترہ میں چینج ہوئے اس سے پہلے اسٹیم پیپرز لینے کے لیے جو ایک سورس تھا جو ذریعہ تھا وہ سٹیٹ بینک تھا سٹیٹ بینک میں ایک بتی ہے وچر بارکر اسٹیم پیپرز جمع ہوتے تھے اور ڈسٹرک اکاؤنٹ آفس جو ہے وہاں سے وہ پھر اسٹیم پیپرز پچاس روپے سو روپے دو سو روپے پانچ روپے ہزار پیا دس ہزار پیا اس فارم میں یہ اسٹیم پیپرز ملتے تھے اس میں جال سازی کا انسر جب زیادہ ہو گیا لاہور میں دیکھا گیا کہ بہت زیادہ اسٹیم پیپرز جو ہیں وہ فیک مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں تو پھر گورمنٹ نے فیصلہ کیا اور اس سارے سسٹیم کو چینج کر دیا اور ایسٹیم کی صورت میں پنجاب بینک سے یہ اسٹیم پیپرز نکلنا شروع ہو گئے اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہم نے ہزار روپے سے اوپر کا اسٹیم پیپر لینا ہے اس کا سورس جو ہے وہ پنجاب بینک ہے ہم یہ جو اس کی اسٹیم کی سائٹ ہے وہاں سے جا کے ہم اپنا اسٹیم جنریٹ کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کے ان کو کوڈز لگتے ہیں ریجسٹی کے لیے اور کوڈ ہے اقرار نمے کے لیے اور کوڈ ہے گفٹیڈ کے لیے اور کوڈ ہے تو اس میں مختلف قسم کے کوڈز لگتے ہیں اور پھر اس نیچر کا جو ہے وہ اسٹیم پیپر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ بسیکلی عوام کی سولت بھی ہے اس میں اور جو معاشرے میں دو نمبر اسٹیم پیپر یوز ہو رہے تھے ان کا توڑ بھی نکال آ گیا لیکن جون جون حکومت ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے جو جالساز لوگ ہیں وہ اس سے اس سے بھی آگے کی کوئی چیز سوچ لیتے ہیں لیکن ایک بات ہے کو جو چھوٹے سٹیم پیپرز ہیں اقرار نامے کے اب بارہ سو روپے والا اقرار نامہ کر دیا ہے اس میں اب پرانی ڈیٹوں کا سٹیم یا جی چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں پہلے کیا تھا جو مینول سسٹم تھا سٹیم پیپرز کا سٹیم فروش جو تھے وہ ریجسٹر میں خالی جگہیں چھوڑ لیتے تھے سٹیم پیپر ان کے پاس ہوتے تھے اور پھر وہ ان کے پیچھے اپنی مرضی سے وہ خالی جگہ والا نمبر ایڈ کر دیتے تھے اور پراپٹیوں کے اتنے لمبے سلسلے چلتے تھے کہ سالہ سال دادے نے شروع کی ہے تو پوتے کے زمانے میں جا کے فیصلہ ہوتا تھا لیکن اس ایسا نامے سے اب اقرار نامے کو ہم بیک ڈیٹ میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ اب جو جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ہزار سے اوپر کے سٹیم پیپرز نکلتے ہیں پنجاب بینک سے اور ایک ہزار سے جو کم سٹیم پیپرز ہیں جو سٹیم وینڈرز بیٹھے ہیں کچہری میں یا مختلف جگہ پہ تو ان کو پرمیشر ہے کہ وہ نکال دے اور ان کو بھی کمپیوٹرائز کر دیا ہے لنک کر دیا گیا ہے ان کو لیپ ٹاپ دے دیے ہیں اور وہ بائیومیٹرک کر کے پھر اپنے ریجسٹر میں اندراج کر کے وہ پھر سٹیم پیپرز جو ہے اجرا کرتے ہیں تو اس طرح وہ جو ایک اس میں تھا کمی تھی کہ پرانی ڈوٹوں کے سٹیم لے کے لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے ڈسٹرپ کرتے تھے جالی دعوے کرتے تھے اس میں کافی حد تک یہ سٹیم پانے سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے دوسرا جو جس طرح آپ نے تھامنیل سے دیکھا ہوگا کہ انسانی جانوں کی زمانت بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں نا کہ جب وہ پرانا سسٹم تھا عام طور پر چلتا ہے مارکیٹ میں ون فورس جب بیانہ دیتے ہیں تو اس کا ون فورس حصہ جو ہے وہ بیانے کے طور پر دیا جاتا ہے تو کیا کرتے تھے لوگ کہ قرائدار آگیا آپ کے گھر میں آپ کے مکان میں آپ کی فیکٹری میں تو اس نے کیا کرنا کہ جب وہ قرائدار آیا ہے اس اس وقت سے یا اس سے سال پہلے کی ڈیٹ نکال لی اس میں نائنٹی پرسنٹ پیسے فل کیے آپ کا سائنگ اٹھا کیا اور آپ کو دم کہا جی یہ میں نے آپ سے خریدا ہوا ہے یہ پلارٹ یا جو لوگ فوت ہو جاتے تھے ان کی پراپورٹی کا دوسری لوگوں کو علم ہوتا تھا تو فوت ہونے کے بعد فوت ہونے سے دو سال پہلے کا وہ سٹام پیپر نکلوا لیتے تھے اور پھر اس سٹام پیپر پر کچھ لوگ جو چلاگ لوگ تھے وہ تو تعمیل مختص کی ڈگری میں جا کے جائداتیں بھی اپنے نام کروالیا کرتے تھے اور اس طرح دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جب وہ اس صدمے سے جانبر ہی نہیں ہو سکے اور اپنی جان سے بھی جاتے رہے تو آج گال جو سٹام پیپر ہیں وہ بینک آف پنجاب سے نکلتے ہیں اور جو میں نے پیچھے آپ کو باتیں بتائیں ہیں کہ جو فراڈ اور چوری کا انصر تھا وہ کافی حد تک اس میں کم ہو گیا ہے اور آپ بھی کوشش کریں کہ اگر اس طرح پیپر نکلوانے ہیں تو اس کو احتیاط سے ساتھ نکلوائیں اس کو پڑھیں اس کے اوپر ایک بارکورڈ لگا ہوتا ہے وہاں سے جا کے آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا اس طرح نکالا گیا ہے ہمارا فرض کریں کہ اگر آپ نے اقرار نامے کے لیے اس طرح نکالا تو چیک کریں وہاں سے جا گے کہیں آپ کا ریجسٹری کا اس طرح نکلوانے کے اس پر سانک اٹھے تو نہیں کر لیے تو یہ اتنی اتنی سی احتیاط کرنے سے آپ فیوچر میں جو آپ کو پریشانی لاحق ہونی ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور اس طرح پیپر نکلوانے کے بعد کوشش کریں کہ آپ اپنا اس طرح پیپر ریجسٹر بھی کروائیں ریجسٹری کی صورت میں تو وہ ریجسٹر ہونا ہی ہونا ہے اقرار نمہ جو ہے اس کو بھی ریجسٹر کروائیں قرائداری جو ہے اس کو بھی ریجسٹر کروائیں اس طرح بہت سارے جو پرابلمز آپ کو آنے ہیں عدالتوں کی چاریوں کے چکر لگانے پڑنے ہیں آپ ان سے انشاءاللہ بچ جائیں گے تو یہ معلومات تھیں آپ کو کچھ دینے والی روزے کی وجہ سے روزہ لگا ہوا ہے شاید پوری معلومات آپ کو نہیں دے سا گئے انشاءاللہ اس پہ فیچر میں ایک آج ویڈیو اور بناوں گا چینل پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں اور اس کو سبسکرائب لازمی کریں آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ